فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات مادرِ حسنین نورِ شش جہا وَاتِيَبُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ وَازُوَاجِهِهُنَّ وَمَحَاتُنَا وَاسْحَابِهِ وَاتُبَاغِهِ اجْمَعِينَ روح فورم کے تمام ارکان و احباب زی قدر مکتب عشقِ تمام زی احترام زی اکرام شرکائع الزام بالخصوص غلام السیدین قادریگی لانی صاحب ہمارا یہ سلسلت الزہب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی بارگاہ سمدیت و علوویت حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ شفاعت اور اہل بیت اتھار اپنی بارگاہ کوسریت اور موضت میں قبول فرمائیں یہ سلسلہ جاری ہے دو بڑی نظموں کو سوٹی سطح پر میں نے اپنی علمی مفلسی بے بزاعتی اپنی انکساری فروتنی اور عاجزی کا پورا استہزار کرتے ہوئے حاضری لگانے کی کوشش کی یہ دو نظمیں ایک تو سر حادثہ کربلا ہے طویل نظم ہے اس کا ایک ایک شیر الحمدللہ اجمالی طور پر شرحہ ہوا پھر دوسری طویل نظم شرحہ اسماء علی مرتضی کا ایک ایک شیر اجمالی شرحہ کے ساتھ بیان میں آیا اپنے حبیب کے صدقے ان نوجوان کی کاوش قبول کرے یقیناً یہ انہوں نے جناب قادریگی لانی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی تحریک پر کیا ہوگا روح فورم کے حوالے سے تعریف آپ تک پہنچ چکا ہے آپ روح ملت کے حوالے سے بھی تعریف پہنچ چکا ہے فلحال یہ دونوں تحریکات یہ دونوں منسع کابشو جہد انیشیل سطح پر ہیں اساسی سطح پر ہیں رونمائی کے مرحلہ میں ہیں ہمارے بھائی کرنل سید مرتضی علی شاہ صاحب اور دیگر احباب اس کی پرورش کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے مساعی جمیلہ میں برکت اتا فرمائے اور تمام محبین اہل بیت اتھار کو اللہ ایسی توفیقات سے نوازے کہ یہ جو شجرہائے مبارکہ ہیں ہم ان کی عبیاری کریں یہ نشونمہ پائیں یہ گھنے ہو جائیں سایدار ہو جائیں سمربار ہو جائیں اور نسل نو ان سائیوں میں نشست فرما ہو کر اسمار علمیہ سے فیضیاب ہو اور لذت اندوز ہو یہ کوشش ہے اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جس ہستی ہے کہ اشعار کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب ان سے متعارف ہیں اگر کوئی صاحب معاشرے کا کوئی بھی فرق حضرت اقبال کو صرف شائر سمجھتا ہے تو میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ کمائیگی کا شکار ہے حکیم الامہ حضرت اقبال قرآن و سنت کا گہرہ علم رکھتے تھے گہرہ امیق تحقیقی علم رکھتے تھے وسیع المطالعات اور کثیر المشاہدات یہ بات ان کا ایک ایک شیر ہمارے سامنے لا رہا ہے پھر اہلِ اہلِ بیتِ اتحار پر اصوہِ صحابہ پر تعملِ امت پر ان کی گہری نظر تھی ان کی ایک خصوصیت جو ان کو بہت ممتاز کرتی ہے پچھلے چار سو سال میں وہ ان کا مشربی ذوق ہے کہ شریعتِ متحرہ کے انوارات کو رسالت اور نبوت کے فیوز و برکات کو اور اہلِ بیتِ اتحار کے مبدت کے زوفہ شانیوں کو مشربی اور زوقی طور پر وہ کس طرح جانتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس سے متلزز ہوتے ہیں اور نہیت احسن پیرائے میں اس کا اظہار کرتے ہیں ان عظیم افکار کی ترجمانی کیلئے انہوں نے فارسی کو ذریعہ اظہار بنایا ہے عربی زبان کے بعد بزمی اور زوقی سطح پر مشربی سطح پر فارسی کی زمین جس طرح ذرخیز ہے دیگر زبانوں میں اس کی مثال جو جو زبانیں میں جانتا ہوں بلکل نہیں ملتی بلا شبہ فارسی ایک بزمی زبان ہے اس میں معارف کو بہت خوبی سے نظم القلام میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ سلیکہ اور یہ کرینہ جس طرح حضرت حکیم الامت فلسوف اسلام اقبال قدس اللہ سرہ العزیز کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں وہ بالکل منفرد ہیں اور ان کے پائے کا مدبر مفکر اور اظہار پسند پچھلے چار سو سال میں نہیں آیا وہ قرآن اور سنت اور تعمل امت حدیث فقہ کلام انوارات اہل بیت اتحار اثار صحابہ اور یہ جو ہمارا علمی تسلسل چلا رہا ہے اس سے عمیق طور پر واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مشربی اور زوکی سلسلہ ہے شیر کے اندر ایک جمال پر ہویا جا سکتا ہے یہ جو سلسلت الزہب ہے حضرت کمال الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کا شبستری رحمت اللہ علیہ حضرت امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ خاکانی سنائی رحمت اللہ تعالیٰ جامی رحمت اللہ تعالیٰ حافظ شیرازی نظیری نیشہ پوری ایسے بہت سے یہ جو مشربی کہکشاں ہیں حضرت اقبال نے اس کہکشاں کی نہ صرف سیر کی ہے بلکہ اس کہکشاں کے تمام زوفشانیوں کو اور روشنیوں کو اور چمک دمک کو حضم کیا ہے اور بہت خوبی سے اپنے کلام میں اس کا اظہار کیا دو چیزیں اور بھی ضروری ہیں ایک قرآن عزویم کے بارے میں یہ بات سمجھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ کلام اللہ نے اپنے محبوب سی کیا ہے اور مختلف طبقات معنوی میں کیا ہے جب اللہ نے کن فرما دیا سب سے پہلے رب کریم نے اپنے اعیان ثابتہ میں اپنے اسماء اور صفات کی بے کرام وسعتوں کے محاسندے کے ان میں سے حسن عاظم کا اللہ نے انتخاب کیا خلق عاظم کا انتخاب کیا شخص عاظم کا انتخاب کیا تعیون اول کا انتخاب کیا وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا نور ہے پھر خدا کریم نے اپنے ارادے کے ظہور کا تحیہ فرمایا کن کا سوت سرمدی من سے شہود پر آیا اور کن کے بعد فیقون کا مرحلہ پہ بہ پہ جان فضا ہوا فیقون کا تعیون اول میرے آقا مولا علیہ السلام کا نور اور آپ کا جوہر ہے اول ما خلق اللہ نوری پھر اس جوہر اور نور نے امبسات کیا کلم کرسی اور ارش اور کتاب وجود میں آیا پھر مزید امبسات فرمایا پھر الطاف معانی عوامر عالم امر عالم جبروت عالم ملکوت عالم نساق عالم مثال یہ معنوی جہان ہے ان تمام معنوی طبقات میں اللہ نے یہ کلام نور محمدی جوہر محمدی سے کیا تو قرآن عزویم سیدنا وجدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان سے جو اللہ نے کلام کیا وہ سارے کا سارا قرآن عزویم میں اجمالی طور پر پوری طرح متجمل اس کے بعد میرے آقا و مولا علیہ السلام کی شخصیت پاک خاتم الانبیاء والمرسلین خاتمہ کا ایک معنی تو سب کو معلوم ہے خاتمہ کا اصل معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ان کے انوارات ان کی جمالیات میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم میں اور آپ کی ذات میں جمع ہیں اکملیت جامعیت اور خاتمیت آپ کا خاصہ ہے تو اللہ کی کتاب یعنی بیان اور اللہ کے محبوب کا ارشاد یعنی تبیان یہ تمام تر انوارات کا مجموعہ اکمل و کمال و جمال ہے چنانچہ تمام انسانوں کی لئے یہ حرف آخر ہے حرف اکمل ہے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے یہ مصرہ حضرت اکبال کا مصرہ حقیقت حال کی بھرپور ترجمانی آج جس نظم کا ہم آغاس کرنے لگے ہیں یہ بھی اسرار و رموز میں ہے اس نظم کا عنوان ہے در معنی این کہ سیدت النساء العالمین فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اسوہ قوملویس برائے نساء اسلام اس بیان میں کہ سیدت النساء العالمین فاطمت الزہرہ تمام خاتین اسلام کی لئے اسوہ کاملہ ہے زندگی گزارنے کا اکمل نمونہ ان کی زندگی اکمل نمونہ ان کی زندگی قابل اطاعت قابل تباہ اور محستی مبدت محبت کا مینہ رہ نور ہے یہ نظم ہے جس پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ یہ نظم گزشتہ دو نظموں سے اشعار کے حوالے سے کچھ مجمل ہے اور آگے تشریع و تعبیر میں جاتے وقت میں یہ بات ارس کروں گا کہ کیوں یہ نظم مختصر ہے نظم کے اندر جانے سے پہلے دو چیزیں قرآن عظیم کی روشنی میں میں آپ کی حضور پیش کرنا چاہوں گا رب جلیل نے سورہ احضاب میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا مِسَاقُونَ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین سے مِسَاق لیا یہ عالم مِسَاق میں مِسَاق لیا عالم مِسَاق عالم مِسَال سے اوپر ہے معنوی طبقات میں ایک طبق اعلا و افضل ہے عالم مِسَال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو اپنا دیدار کرایا اور روحِ اکبر یعنی روحِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا اس سے اوپر ایک عالم ہے عالم مِسَاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو عالمِ عمر میں ہوئیدہ کیا عالمِ جبروت میں ان کو نش و نما دی عالمِ ملکوت میں پاکیزگی عطا فرمائی عالمِ مِسَاق میں پھر یہ انبیاء کا بورڈ ہے اس بورڈ کے ارکان کون ہیں سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا عبراہیم علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور بورڈ کے چیئرمین روحِ عظم روحِ اکبر سیدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ تَعَيُّنِ اَوَّلِ نورِ اول نورِ مُجَسَّم بشرِ عَاظم خلقِ عَاظم صاحبِ خلقِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم مظہرِ نورِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم تو عالمِ مِسَاق کا ایک پرتو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا یہ سورہِ احضاب ہے اور سورہِ احضاب کی اس وقت دو آیات میں نظم کے آغاز سے قبل آپ کے سامنے رکھوں گا آپ صاحبِ علم ہیں مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِسَاقَوْنَ جب اللہ نے تمام انبیاء سے عالمِ مِسَاق میں اہد لیا وَمِنْ کا اے حبیب آپ ان میں تھے اس بورڈ کے سربراہ آپ ہے اور آپ تھے وَمِنْ نُوحٍ نُوح علیہ السلام جو اس بورڈ کی رکنیت کے متحمل ہیں وہ تشریف ان کی روح تشریف فرماتی ابراہیم علیہ السلام کی روحِ متمثل موسیٰ علیہ السلام کی روحِ متمثل عیسیٰ علیہ السلام کی روحِ متمثل ربِ جلیل کے فضل و عطا کے نتیجے میں اللہ نے ان چار علل العظم انبیاء جن کی سربراہی سرپرستی اور ولایت میرے آقا و مولا علیہ السلام کر رہے تھے ان سے اہد لیا وَاخَزْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيزًا اور ان سے پکا اہد لیا اب اس بورڈ میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ تمام انبیاء تک پہنچا تمام رسل تک پہنچا فیصلہ اس بورڈ میں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی عطا سے اس بورڈ کی سربراہی میرے آقا و مولا علیہ السلام کر رہے تھے وہاں اللہ نے ان سے اہد لیا فیصلے ہوئے اور پھر بورڈ کی یہ فیصلے تمام رسل اور انبیاء علیہ السلام میں جاری ہوئے ساری ہوئے سرکولیٹ ہوئے اب یہ پہلا منصب ہے تمام خلائق میں اعلا افضل اکرم اور اولا منصب یہ منصب نبوت و رسالت انبیاء علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے ایک کام لگا ہے کہ جب عالم ناسود برپا ہوگا تو رسالت اور نبوت کے منصب کے تقاضے پورے کرتی ہوئے میرا پیغام خلائق تک پہنچا ہوگی تمام انبیاء نے پہنچایا میرے آقا علیہ السلام نے پہنچایا میدانِ عرفات میں صحابہ اکھرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرتِ ابو تفیل عامر بن واسلہ الیمنی الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار سے متجاوز صحابہ حج پر آئی ہوئے تھے میرے آقا نے ان کو خطبہ دیا خطبے کے آخری الفاظ یہ ہیں کیا میں نے آپ کو رب کی رسالت پہنچائی صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب آپ نے رسالت پہنچائی آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا میرے آقا نے انگشتِ شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے میرے رب اب گواہ رہنا اگلے جہان کچھ امتیں کہیں گے کہ ہمیں انبیاء نے دعوت نہیں پہنچائے شہیدِ آزم گواہی دیں گے ربِ کریم فرماتے ہیں اے حبیب کیا شان ہوگی آپ کی جب ہم تمام انبیاء اور امتوں پر آپ کو گواہ لائیں گے میرے آقا فرمائیں گے جن کا میں امام ہوں مقتدہ ہوں پیشواہ ہوں جن کا سید ہوں تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اے اللہ تیرا پیغام پہنچایا یہ پہلا منصب ہے منصبِ اعلا انبیاء کا منصب یعنی رسالت اور نبوت کا منصب ان تمام منصب داروں کے سردار میرے آقا و مولا ہے اول میں بھی اور آخر میں بھی اب دوسرے منصب پر آتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے آیت نمبر سات کے بعد آیت نمبر آٹھ کی طرف آ جائیں لِيَسْأَلَ الصَّادِكِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ایک آیت مکمل ہوگا پھر رسالت اور نبوت کے بعد دوسرا منصب امامت کا ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِكِينَ ان صادقین سے پوچھا جائے گا ان صدقیم ان کی صدق کے بارے میں انبیاء اور رسل سے ان کے منصب کے تقاضوں کے بارے میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں پوچھا جائے گا اور ان کا جواب کمال ہوگا ان کا جواب مستجاب ہوگا ان کے جواب کی بڑی عزت ہوگی ابھی دوسرا منصب ہے منصب امامت صادقین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے منصب امامت کے تقاضے صدق و امانت کے ساتھ پوری کیے اور واقعاتا انہوں نے پورے کی یہ کہ انصب منصب ہے کیا یہ منصب آپشن ہے کہ کوئی اس کو مانے اور کوئی نہ مانے نہیں قرآن تو ہی نہیں کہتا قرآن عظیم کی نصب بلکل واضح ہے کہ یہ امامت کا منصب آپشن نہیں ہے یہ کمپلشن ہے میرے آقا نے اس کا تقرر فرمایا اس کا تعین فرمایا میرے آقا جب تشریف لا رہے تھے غدیر خم میں صحابہ اکرام کو جمع کیا احتمام کے ساتھ پھر فرمایا کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر متصرف نہیں صحابہ اکرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب کیوں نہیں تو میرے آقا نے فرمایا من کنتم اولاہ فعلی مولاہ من کنتم اولاہ فہذا علی مولاہ امام حاکم کی روایت پر میں اضافہ بھی ہے اللہم اوال من والہ اللہم عاد من عادہ یہ اس منصب کا اعلان ہے بہت بڑا روحانی منصب روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے کڑے ہوئے اور فرمایا اے علی آپ میرے مولا ہیں تمام صحابہ نے ایسا فرمایا اور پھر اہل سنت والجماعت کے کتابوں سے اگر یہ روایات جمع کی جائیں تو یہ ساٹھ روایات ہیں اس سے زیادہ ہیں لیکن حضرت سیوتی نے ساٹھ روایات کو احتمام کے ساتھ جمع کیا ان روایات کا ذکر امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے امام حاکم کی کتاب المستدرک صحیح علی شروط شیخین ہے حضرت ابن ابی شیبہ یہ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام ابن حبان امام اجل امام احمد ابن حنبل امام السنہ امام محمد بن ادریس شافعی ان تمام بزرگوں نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ ساٹھ کے قریب روایات ہیں اور یہ متواتر اور حسن صحیح معروف اور مشہور روایات ان کے سند پر کتان کوئی جرہ نہیں ہوئی ان میں سے صرف ایک روایت جو میری آقا نے ستائیس مواقع پر احتمام کے ساتھ ارشاد فرمائی ترکتو فیکم ساقالان ایک روایت میں ساقالان دوسرے میں خلیفتان ترکتو فیکم خلیفتان ساقالان میں دو گران قدر چیزیں دو خلفاء چھوڑ رہا ہوں ان تمسکتم بہما فلن یقل لکم شیع اگر تم ان سے تمسک کروگے تو کوئی چیز تمہیں گمرا نہیں کر سکے گی وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری اہل بیعت کتاب اللہ و عطرتی ایک حدیث میں کتاب اللہ و اہل بیعتی کے الفاظ آتے ہیں دونوں روایات ہیں اور یہاں تک فرمایا لَئِنْ يَتَفَرَّقَ ان دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوزِ قوسر کے پاس آئیں گے میرے پاس پہنچیں گے قسیمِ قوسر کا ذکر شرعِ اسماءِ علی مرتضی میں ہم نے کیا تو میں طالب المانہ تعصف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے میں امت نے یا تو بخل کیا اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے الفاظ میں کوئی غلطی ہے یا پھر غفلت کی یہ بخل اور یہ غفلت مسلمانوں کے ہاں سیاسی سطح پر جو تفرق بازی پھیلی اس وجہ سے ہوا اب ہم سب مل کر روح فورم کی سطح پر اب روح ملت کی سطح پر اور جو ہمارے ہاں اہلِ بیتِ اتھار ساداتِ اکرام انہیں اہلِ بیتِ اتھار کی جو نسل مبارک ہے سلسلت المبارک ہے ساداتِ اکرام وہ جمع ہو جائے تیسرے نمبر پر جو صاحبانِ مشرب ہیں صاحبانِ تذکیہ ہیں خاص سلسلہ قادریہ کے ہیں سلسلہ سہروردیہ شریفہ ہو سلسلہ نقشبندیہ شریفہ ہو تو یہ ایک پورا مکتب ہے اس مکتب کا اتحاد اس کی یگانگت بہت سے نتائج کو مترتب کر سکتی ہے انشاءاللہ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صادقین صدیق اور صادق میں مرتبہ صادقین ساجدین مقربین یہ الفاظ ہے ان کے لئے تو آج صادقین میں سے صدیق اعظم حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا ہم ذکر کریں گے اور ہمارے پیش نظر حکیم علمہ حضرت اقبال کا کلام ہے سیدت النساء العالمین کے بارے میں گفتگو کے آغاز سے قبل میں گھر کی گواہی پیش کرتا یہ گواہی عربی کتابوں میں تو زیادہ ہے میرے جو اردودان دوست ہیں میں ان کو ایک کتاب بتاتا ہوں یہ کتاب سائم چشتی صاحب نے لکھی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کے بارے میں وہاں سے دیکھ لیں یہ اردو کتاب ہے عربی کتاب وں میں دیکھ نا چاہے تو زیادہ کتابوں میں خصائص فاطمت الزہرہ کا حوالہ دوں گا جو مشہور محدث امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ کی کتاب ہے شمائل کا حوالہ دوں گا جو مشہور محدث حافظ ابو عیسی ترمزی رحمت اللہ کی کتاب ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیق طیب ہماری ماں ام المومنین فرماتی میں نے کسی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشابہ نہیں دیکھا جس طرح فاطمت الزہرہ کو دیکھا ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ وضو کرنے کا طریقہ ان کے نشست و برخواست کا طریقہ ان کے چلنے کا طریقہ غرباء مفلسین یتما پر انصار پر شفقت کرنے کا طریقہ سائل پر مہربانی کرنے کا طریقہ مناجات کا طریقہ ذکر کا طریقہ تلاوت کا طریقہ ایسا مجھے لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا بروز ہیں اور عکس ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ یہ گواہی ہے ام المومنین کی میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا جو روہ بن زبیر سے بھی باقیوں سے بھی ہے اس کا ذکر کی باقی امہات المومنین کی بھی گواہیاں ہیں آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ کی روایت کیوں بیان کی اور اب یہاں پر ایک اور بات کہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعت من فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے ابنت فاطمہ حراؤن آدمی عفت تطہیر کا مرکہ ہیں جسمانی اور روحانی دون اعتبار سے ملائکہ آپ کو سلام کہتے تھے ملائکہ آپ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو یا عم چچا کہہ کر مخاطب کرتی تھی آپ کے فضائل اتنی زیادہ ہے کہ الفاظ بہت کم ہیں اظہار بہت مفلس ہیں اور سیدت النساء العالمین کی شان بہت بلند ہے بس حاضری لگانے جا رہے ہیں مریم سلام اللہ علیہ از یک نسبت عیسی عزیز از صح نسبت اس کو سہ پڑھا جاتا ہے سہی تلف صح تین از صح نسبت حضرت زہرہ عزیز سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جن سے اللہ نے کلام کیا عیسی روح اللہ علیہ السلام کی والد کریمہ ان کو ایک نسبت میسر ہے نسبت عیس وی سیدنا عیسی علیہ سلاة و السلام روح اللہ علیہ سلاة و السلام کی وجہ بہت عزیز ہیں بہت مکرم ہیں بہت معظم ہیں از سہ نسبت حضرت زہرہ عزیز تین نسبتیں ہیں حضرت زہرہ کی اور عجب شیر ہے کہ یہ جو نسبتیں ہیں یہ آپ کو میسر ہیں یہ تینوں نسبتیں حضرت زہرہ کو میسر ہیں ایک بات ہو اور ان تینوں نسبتوں کو آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ نسبت پر فخر امبسات کمال کا مصرہ بہت ہی جمیل مصرہ جلیل مصرہ کہ آپ کو تین عظیم نسبتیں میسر ہیں اور ان عظیم نسبتوں کو آپ کے ساتھ نسبت ہونے پر فخر ہے یہ کمال حضرت اقبال کے علاوہ شاید ہی دیکھا جا سکتا ہے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمين آپ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے حضرت اقبال حدیث کا گہرہ علم رکھتے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ ایک موقع پر جب سیدت النسائل عالمین نماز پڑھ رہی تھی یہ نفل نماز تھی یعنی مصطاب نماز تھی میرے آقا نے فرمایا احب فی دنیا کم ثلاث تمہاری دنیا میں مجھے تین نسبت محبوب ہیں اطیب والنساء وقررت عینی فی الصلاة اس حدیث کو اور انداز سے شرح کیا گیا ہے لیکن اہل مشرب اہل نظر اہل نظر باطن ابنا انا ونساء انا ونساء اکم یہ نساء مراد ہے بیٹی احب فی دنیا کم سلا تمہاری دنیا میں مجھے تین نسبت محبوب ہیں میری بیٹی کی طیبیت میری بیٹی وقررت عین فی السلا اس وقت میری آنکو کی ٹھنڈک نماز میں تین نسبت حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی آئیں اس حدیث کی جو مشربی اور ذوق کی تعبیر تشریع اور شرح ہے اسے حضرت اقبال نے استمباد کیا ہے استشاد کیا ہے تو یبیت تطہیر اور نماز کے ساتھ کیا ہے اور یہاں پر ایک اور جملہ گر تو رو ذوق معانی رح نماز اے میرے مخاطب اگر تجھے ذوق معانی کا لطف اور حلاوت اور کیف میسر نکت پو شیدہ در حرف شما است حرف شما میں یہ جو آقا نے فرما حب فی دنیا کم تمہاری دنیا میں حرف شما میں نکت پوشیدہ در حرف شما است حرف شما میں نکت پوشیدہ ہے یعنی آن شمغ شبستان وجود در دنیا بود از دنیا نبود وہ شمغ شبستان وجود شبستان کائنات کو روشنی دینے والے سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونا کفروز ضرور ہوئے اس دنیا کے نئے وہ تو بزم ربانی سے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی کے سفیر عظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں حضرت اقبال کا مشرب آپ کا ذوق آپ کی علمی گہرائی آپ کا روحانی تعمق کہ حدیث پاک سے کس تا استخراج کرتے کہ حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے جو مرج نسبت حاصل ہیں تمہاری دنیا میں جو میری محبوبیت ہیں وہ میری بچی کی وجہ سے میری بچی جو صاحب تطہیر ہے جو میری بیٹی ہے جو میری کرت العیون ہے حضرت اقبال نے اس پورے سپیکٹرم سے یہ مصر اٹھائے ہیں میں ان کی جلالت علمی اور جلالت قدر کو حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں نور چشم رحمت للعالمین رحمت للعالمین کی نور چشم آئمام اولین و آخرین وہ جو پہلو کی بھی پیش و مقتدہ اور باعث اور بادوالوں کی آنکہ جان در پی کر گیتی دمیت نظریہ حقیقت محمدیہ پر حضرت اقبال کی تبصیر آنکہ جان در پی کر گیتی دمیت روزگور تاز آئین آفرید وہ جن کی وجہ سے پی کر گیتی میں جان آگئی رب جلیل رب کریم جلو حقانی حقیقت الحقیقت اللہ کے اسما اللہ کے صفات وہ تو سب کچھ تھے باہر کچھ نہیں تھا اقنون تھا آغیان ثابت تھے اللہ ہاہوت اور لاہوت تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا پھر کریم نے حبیب پاک علیہ السلام کو محبوب جانا لولا کا خلق تو ما خلق تو لفلا والی کیفیت رون ما ہوئے پھر اپنے حبیب کے صدقے اللہ تبارک کی براکات کو ذلیات کو بروزات کو پرتوات کو ظہور دیا اعتبار امکان و مجاز کا فیقون سلسلہ شروع ہوا اس حقیقت محمدیہ پر یہ جملہ ہے حکیم الامہ حضرت اقبال کا آنکہ جاندر پیکرے گیتی تمید جنہوں نے پیکرے گیتی میں جان ڈال دی سوت سرمدی برپا ہوا فیقون کا عمل شروع ہوا حیات از ابتدات انتہاست کا شاخصانہ پھوٹ پڑا وہ ہزتی روزگور تیزعین آفریت روزگار حیات رنما ہوا شریعت آئیں طریقت آئیں تکوین آئیں تشریع آئیں اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کا ظہور ہوا صفات اور آسمان کے انوارات نے تجلیات نے جلوے دکھائے اس نظم کے پہلے تین اشعار اجمالی طور پر شرح کر دیئے تاکہ کمپوس کرنے والوں کے لئے آسانی رہے انشاءاللہ سلسلہ آگے روان دماؤں رہے گا اور اس نظم پر بھی تین چار طبقات میں بات کریں گے جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا بن تیرے سول کائنات مادر حسن نور شش جہا سلسلہ سلسلہ تک نقش ذات مصطفی جزا سلسلہ سلسلہ مصطفی مصطفی سلسلہ